تو دوستو آج کنڈڑا فلم انڈسٹری کی گلیاروں سے وہ خبر نکل کر ہم لوگ کے سامنے آہی گئی جس کا انتظار کنڈڑا فلم انڈسٹری کے فلموں کے دیوانے بہت ہی ویتابی سے کر رہے تھے کہ بھائی کم آئے گا کم آئے گا بغیرہ کم آئے گا بغیرہ کا ٹریلر کیا اس فلم کو لے کر جو جانکاری دی گئی ہے یہ فلم اسی ریلیش ڈیٹ پر ریلیش ہوگا تو بھائی اب سبھی سبھی خبروں سے پردہ آؤٹ گیا ہے اور بھائی بغیرہ نے کر دیا ہے وہ اعلان جس کو سننے کے لیے میں بھی کافی بیتاب تھا ہیلو فرنس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاہمت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگشن میں تو دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ جب کیجی اپکے چپٹر ٹو کا کام کمپلیٹ ہو رہا تھا اور اس فلم کو لے کر یہ گوشنا کی جانے والی تھی کہ بھائی یہ فلم بہت جلدی ہی سنیما دھرو میں ریلیش ہوگی تو بھائی اس سے وقت پرسانت نیل نے ایک فلم کو لے کر یہ گوشنا کی تھی کہ بھائی بہت جلدی ہی وہ اس فلم کا کام شروع کریں گے جس کی کہانی کو انہوں نے خود لکھا ہے یعنی کہ بھائی اس وقت تک تو یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی سری مرلی کی آنے والی اس فلم کو خود پرسانت نیل دیریکٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ پرسانت نیل اس فلم کا ڈیریکشن کر پا تھے کہ بھائی وہ ویسٹ ہو گئے اپنی آنے والی دوسری فلموں کے کام میں یعنی کہ بھائی سلار کے پارٹ ٹو کے شوٹنگ کی وجہ سے بھائی بھگیرہ کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی کہ بھائی بھگیرہ کی کہانی کو لکھنے کے بعد بھائی پرسانت نیل اس فلم کو ڈیریکٹ نہیں کر پائیں بھائی بھائی اسی وجہ سے تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے پرسانت نیل کے دیوان کہ بھائی پرسانت نیل تو پہلے اس فلم کو لے کر گھوشنا کی تھی کہ وہ ہی اس فلم کو ڈیریکٹ کریں گے کیونکہ بھائی سری مورلی ان کے ساتھ پہلے بھی اگرم میں کام کر سکے ہیں اور بھائی ان دونوں کی تیوننگ باکس اپس پر بہت ہی زبردست دیکھنے کو بھی لی تھی لیکن بھئیہ ان چاہنے والوں کو میں یہ سندیس پہنچانا چاہوں گا کہ بھئیہ دیکھیں بھلے ہی اس فلم کا ڈیریکشن پرسانت نیل نے نہیں کیا ہے لیکن بھئیہ پرسانت نیل نے اس پروجیکٹ پر اپنی نگاہیں پوری طرح سے ٹکاہ کر رکھی تھی بھئیہ اس فلم کے شوٹنگ جو ہو رہی ہے ان کے من مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی بھئیہ انہوں نے جو سکیچ تیار کیا تھا اس فلم کے لیے جو ڈراؤ کیا تھا کہانی انہوں نے کیا وہ کہانی جسٹیفائی ہوتی نظراری اور بھائی میں لٹرلی آپ لوگ سے بات کہنا چاہوں گا کہ اس فلم کا جب ٹیزر امنوں کے سامنے آیا تھا تو بھئیہ اس ٹیزر کو دیکھ کر میں کافی ایکسائٹیڈ ہوا تھا اور اس فلم کو لے کر میرا رومان جو تھا وہ بڑی گیا تھا میرے بھائی یعنی میں اس فلم کو لے کر میں ایک بات بہت ہی مانداری سے آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا تو بھائیہ اس فلم کو حلقے میں لینے کی غلطی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فلم آپ کا انٹرٹینمنٹ جبرتست لیبل پر کرے گی اس بات کی جھلک تو بھائیہ اس فلم کے ٹیزر کو دیکھ کر ہمیں مل چکی تھی یعنی کہ بھائیہ اس فلم میں وہ پوٹینسیل ہے جس کو دیکھ کر ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائیہ یہ فلم باکس اپس پر آ کر تباہی مچائے گی تو بھائی اب اس فلم کو لے کر آفیشلی اب یہ جانکاری دے دی گئی ہے ایوین بک مائی شوک پہ سائٹ پر بھی اگر آپ لوگ جاؤگی تو بھائیہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری اب لوگے سامنے آگئی ہے کہ یہ فلم بھائیہ دپاولی سے ایک دن پہلے سینیما گھروں میں ریلیج ہونے والی ہے یعنی کہ بھائیہ ایکشوالی جس دن دپاولی ہے اسی دن اس فلم کی انٹری ہوگی باکس اپس پر یعنی کہ 31 اکٹوبر کو یہ فلم جو ہے وہ سینیما گھروں میں ریلیج ہو جائے گی اور بھائی سینیما گھروں میں لانے سے پہلے اس فلم کا ٹریلر بھائی اگدم ریلیج سے قریب لا کر لانچ کیا جا رہا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائیہ سینیما گھروں میں آنے سے دس دن پہلے اس فلم کا ٹریلر 21 اکٹوبر کو لانچ کر دیا جائے گا ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر جس میں آپ بھائیہ ہوملے پٹس کی آنے والی اس تماحی والی فلم کو دیکھنے کے لئے ہو جاؤ تیار تو بھائیہ بھائیہ بھیکیرہ کے ٹریلر کو لے کر یہ جانکاری ہم نے کے سامنے آ گئی ہے ایک بھی اس فلم کا ٹریلر جو ہے وہ 21 اکٹوبر کو صبح کے 9 بچ کے 36 منٹ پر لانچ کر دیا جائے گا تو بھائی بھیکیرہ کا ٹیجر تو مجھے کافی پسند آیا تھا اور بھائی میں سری مولی کو لے کر ایک بات آپ روز روح کہنا چاہوں گا ایک بھی اس سری مولی یا کنڑ فلم انڈسٹری کی ایک ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے اپنے بہترین فلموں کے مارجن سے لوگوں کا دل ہمیشہ جیتا ہے میرے بھائی ایکٹر تو وہ بہت ہی دھواکے دار ہیں ہی اور ان کے فلموں کا ایکشن بھی لا جواب ہوتا ہے اگر آپ بھگیرہ کے ٹیجر کو دیکھو گے تو بھائیہ اس میں آپ کو ایسے کئی سارے سیکوینس دیکھنے کو ملیں گے جس کو دیکھ کر آپ یہ بولو گے کہ بھائیہ اس فلم کا ایکشن جو ہے وہ بہت ہی بہترین بنایا گیا ہے تو بھائی بھگیرہ آ رہی ہے بھائیہ 31 اکٹوبر کو تو میں تو یہی بات کہوں گا کہ بھائیہ اس بار کا دیپاولی بھی جو ہے نا بھائیہ بہت ہی دھواکے دار ہونے والا ہے اب یہ فلم بھائیہ بولی وڈ کی آنے والی دو فلموں سے پہلے سینیما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے تو بھائی ایک دن پہلے اگر یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیز ہوتی ہے اور یہ فلم اپنا ایڈوانٹیج حاصل کر لیتی ہے تو یہ فلم مقابلہ دے گی بھائیہ بھائیہ بولی وڈ کی ان دونوں فلموں کو مجھے ایسا لگتا ہے تو دوستو آپ اپنے کمنٹ کے مادم سے میں ضرور بتائی گا کہ بھائیہ پرسانت نیل کے دوارہ لکھی گئی اس فلم کو آپ سینیما گھروں میں دیکھنے کے لئے تیار ہے بھائیہ بھائیہ اگرم سٹار اپنا پاور پیک ایکشن والا اتار دیکھائیں گے بھائیہ بھائیہ اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یاری کورن جاکشن پہ لائک کرنا نام ہو لیگا اور مانے اپ ڈیٹس پہ جانے کے لئے بھائیہ بھائیہ